نمسکار فیوش آئینہ سو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹ آنٹرن سے جہاں پر دیکھنے کو ملے کی اب یہاں پر راز کماری بہت بڑی جال چلتی ہے جہاں پر اب وہ سنینہ کے جریے بابا صاحب کو سبق سکھانا چاہتی ہے اس کے مطلبہ ہرانا چاہتی ہے اسے پہلے ہی ایک بار تو ہار ہی چکا ہے بابا صاحب کیونکہ بابا صاحب اور پورے پریوار کے خلاف جا کر سنینہ نمن کی پتنی بن کر اپنے سسرال یعنی کے نمن کے گھر آ جاتی ہے جس بائت کا فائدہ اٹھاتی ہے راز کماری بابا صاحب کو دکھا رہی ہوتی ہے کہ تمہاری بیٹی تمہارے کلاف جا کر ہمارے نمن کے ساتھ سادھی کر کے ہمارے گھر کی بہرانی بن کر یہاں پر آ چکی ہے تو یہاں پر راز کماری ابھی تو نہیں اپنا پا رہی ہوتی ہے سنینہ کو اپنی بھوکی روپ میں لیکن جلد سنینہ راز کماری کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوزیس کرے گی فیلال کے لیے یہاں پر شادی کے بعد کی رسمیں سروح ہو جاتی ہیں جیسے کی م توفے بھی ملنے والے ہیں سنینہ کو جہاں پر مو دکھائی کی رسم ہوگی تو یہاں پر جو خاندانے کچھ گہنے بغیرہ بھی ملیں گے سنینہ کو لیکن اب یہاں پر جیسے ہی سنینہ پورے پریوار کے دلوں میں جگہ بنائے گی تب کھولے گا ایک ایسا راج جسے سن کر لگے گا سب کو بڑا جٹکہ ہے کیونکہ سنینہ مطلب وہ لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک کنر ہے تو یہاں پر جیسے ہی پریوار کے سامنے آئے گا یہ اتنا بڑا راج کھولے گ تو کیا نمان تب بھی دے گا سنینہ کا ساتھ کیا پریوار والے پھر بھی اپنائیں گے سنینہ کو